گوجرہ کے نواہی محلہ حسینہ کالونی کے محنت کش کے بیٹے کو منشات فروشنہ ہوا کر لیا تھا پولیس پر شکایت پر محنت کش کے گھر پر فائرنگ مدعی کے گھر پر حملہ مغوی کی رہائی کے بدلے میں دو لاکھ کا دوان مانگ لیا معلوم ہوا کہ محلہ حسینہ کالونی کے محمد عصاق کا نوجوان بیٹا محمد عجاز گھر پر موجود تھا محلہ سردار کالونی کے رہائشی بدنام زمانہ منشات فروش پرم اور فرمی آکاش مسیح ندی مسیح آفتہ وغیرہ موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر آئے اور محمد عجاز کو زبردستی گھن پوائنٹ پر افواہ کر کر لے گئے اور نوجوان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ویڈیو گھر والوں کو بھیج دی اور دو لاکھ دعوان کا مطالبہ کر دیا جس کی اطلاع اس کی والدہ نے سٹی پولیس گوجرہ کو دی سپی کو دبارہ گئی جدو اندہ اکتہ گال ساڈینا بھی بھی بار بار نہیں کرنی توہاں ڈیوازے میں ساری گال کار دیتی ہے تیر ٹھیک ہے تیرہ بیٹا ہوا تو وہ نبڑ پہلا کی تیرہ ستی سی گی میں کہا ستی نے ایسی جاگ دے ہونڈ سانوں کی پتہ کرو تو گیا ہونڈا کو رہنڈا سی پی اونڈا نے آکش کیتا ہوں ڈیوازے میں بھی ب滓ڑی پètres ڈیوازے میں آبämڈا توہ نبڑی ساروں کوسως ہوسڈا چاہiko رہی گل روٹ bouncing dragonrillPM написارے مسائے آپ کو دلدے توج نے ایک کے اور سلاغ کیتا ہے نہ fifہ میں ہوتے ہیں تو اس پی اپوں کو دلدے رائے گائی ہیں ظریں کے لئے مانڈے گی یہ نہیں ہونے جائے جنہیں میرے پورٹوں میں لیتی ہے تو پولیس مجزمان کی رفتار کرنے گئی تو مجزمان مشتہیر ہو گئے اور آتشن اسلح سے مسلح ہو کر ان کے گھروں پر حملہ کر دیا اور درخواست میں دعا بننے والے محمد حامل اور اندازن فائننگ کر دی جو کہ موجزانہ طور پر محفوظ رہا جسے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کر دیا اور مدی کی گھر پر حملہ بھی کر دیا مقوی ایجاد محمد ایجاد درس ججو کی والدہ سغرا بی بی نے مقام صحافیوں کو بتائے گا بتنام زمانہ منشاعت فرشوں نے اس کا بیٹا اقوا کر رکھا ہے جسے باندھ کر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس کی ویڈیو بھی اقواہ کاروں نے انہیں بھیجی ہے ملزمان رکم نہ دینے پر مقوی ایجاد کو قتل کرنے کی دھنگیاں دے رہی ہیں سغرا بی بی نے ڈی ایس پی گجرا ملک شاہد کے دفتر میں پہنچ گئی جنہوں نے سٹی پولیس کو فوری طور پر مقوی کو پر آمد اور ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا واضح رہے کہ اقواہ پرائیتہ وان کی سواردات میں علاقہ کے بتنام زمانہ منشاعت فرشوں میں جن کو پولیس بھی پکڑنے سے فاصل ہے اقواہ کی سواردات بہت چار دن گزر گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں